بسم اللہ الرحمن الرحیم حرف لا يأكل الشفاء فهو على اللحم دون البادنجان والجزر انه يراد به اللحم المشبي عند الاطلاق الا ان ينبيا ما يشفى من بيض وغيره لمكان الحقيقة ان حرف لا يأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من اللحم هذا استحسان اعتبارا للغرف هذا لأن تعمیم متعذر و يصرف الى خاص ومتعارف وهو اللحم المطبوخ المائي الا اذا انو غير ذلك ان فيه تشتیدا ان اكلا من مرقه يحنس لما فيه من انساء اللحم ولأنه يسمى بيخا ببارت کا حاصل یہ ہے کہ کسی شخص نے یہ قسم کھائی بونی ہوئی چیز نہیں کھائے گا فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق گوشت پر ہوگا بینگن اور جاجر وغیرہ کی بونی ہوئی اگر ہوں ان پر نہیں ہوگا بونی ہوئی چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن غرف میں بھنا ہوا گوشت یہ زیادہ مشہور ہے لہذا غرف پر اس کا دارومدار ہوگا حلیل دیتے ہیں کہ اس سے بھنا ہوا گوشت مراد ہوگا اطلاق کے وقت یعنی اس کو جب شواکو مطلق چھوڑا جائے اس لیے کہ یہی مراد ہوتا ہے عام طور پر عورف میں لیے کہ اگر دوسری کوئی چیز کی نیت کر لے بونی جاتی ہے مثلا انڈا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو حقیقی معنی تو کبھی پھر چونگی وہ بونی ہوئی چیز ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے اور اگر یہ قسم کھائے کہ میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاؤں گا طبیعہ کا منہ اور وہ چیز جو پکی ہوئی ہو فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اس چیز پر ہوگا جو پکائی جاتی ہے یعنی گوشت عورف میں پکائی ہوئی چیز جب ہو تو اس سے زیادہ تر گوشت کی طرف ہی جاتا ہے تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ عورف کے وجہ سے استحسانا اس کو ہی اسی پر محمول کریں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر ہم عام رکھیں گے دنیا میں لاکھوں چیزیں پکائی جاتی ہیں تو اگر عام رکھیں گے تو پھر بہت مشکل ہے تو پھر تو کوئی بھی چیز پکی ہوئی ہوگی یہ نہیں کھا سکے گا جس لئے ہم اس کو جو زیادہ مشہور ہے اسی کی طرف اور ایک خاص چیز جو متعارف بھی ہے متعارفون ہم اس کو گئیں گے فن غلط لکھا ہوا ہے وہ متعارف ہو اس کی طرف ہم لے کر جائیں گے اور وہ ہے گوشت جس کو بانی قصد میں لاکر شوربہ بنایا جاتا ہے اور پکایا جاتا ہے اگر اس کے علاوہ کسی خاص چیز کی نیت کرتا ہے جو پکائی جاتی ہو وہ بھی نیت کر سکتا ہے کیونکہ اس میں اپنے اوپر ظاہر ہے کہ سختی کرنی ہے تشدید کرنی ہے وہ سختی کر رہا ہے تو لہٰذا عام تو ہم نہیں کریں گے لیکن جس کی وہ نیت کرے گا وہ اس میں شامل ہوتی جلے جائے گی اور اگر اس نے گوشت کا سانن کھا لیا گوشت تو نہیں کھا لیا یا حنسو لی ما فیہی من اجزاء اللہ می پھر پھر حانس ہو جائے گا کیونکہ اس شوربے کے اندر گوشت کے اجزاء تو موجود ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس شوربے کو بھی تبیغ کا ہی نام دیا جاتا ہے تو گوشت کے ساتھ ملا کر جب پکایا جاتا ہے تو اس میں گوشت کے اجزاء بھی ہوتے ہیں من حلف لا يأكل الرؤوس فيمینه على ما يقبس في التنانیر ویباع في المصر ویقال يكنس في الجامع السغیری ولو حلف لا يأكل رأسا فهو على رؤوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله قال ابو يوسف ومحمد رحمه الله على الغنم خاصة هذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمانه فيهما وفي زمانهما في الغنم خاصة في زماننا يفتع على حسب العیدت كما هو المذکور في المختصر بارد کا حاصل یہ ہے کہ سری جنور کی اس کے کھانے نہ کھانے کی قسم اٹھائی ہے کہ میں سریان نہیں کھاؤں گا اب رؤوس اس نے مطلقاً بولا ہے تو اب عرف میں دیکھیں کہ اس کا اطلاق سری جو ہوتی ہے کس پر ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق اسی پر ہوگا جو تنانیر یعنی تننوروں کے اندر جو بڑے بڑے سریوں کے پکانے کے لیے ہوتے تھے تو ان کے اندر جس کو داخل کر کے پکایا جاتا ہے اسی پر ہوگا اور جو شہر کے اندر فروخت ہوتی ہیں اسی پر ہوگا اور اس کے اندر یک بسو کے اندر ایک یک نصف یعنی کرات بھی ہے معلوم کے سیغے کے ساتھ یعنی باقی جگہ پر نون ہے اور پہلے والا جو ہے وہ زیادہ آسخ اور راجہ ہے کہ یک بسو یعنی داخل کی زیادہ جن کو تننوروں کے اندر تو وہی سری ہوگی سغیر کے اندر اس کی مزید وزاد بھی ہے مطلب ہے کہ کسی نے کہا کہ میں رأس نہیں کھاؤں گا سری نہیں کھاؤں گا تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کا اطلاق گائے قریقی سری بار ہوتا ہے امام بنی فرحم اللہ کے نزدیک کیونکہ بزاروں کے اندر امام بنی فرحم اللہ کے زمانے میں یہی سرییں فروخت ہوتی ہیں صاحبیان فرماتے ہیں کہ صرف بکری کی سری اس سے مراد ہوگی گائے بھینس کی اس سے مراد نہیں ہوگی ماتے ہیں یہ کوئی اختلاف اور تو نہیں ہے کوئی علمی اختلاف بلکہ اثر و زمان یعنی یہ وقت کا اور زمانے کا اختلاف ہے کہ امام بنی فرحم اللہ کے زمانے میں جو عرف تھا سریوں کا جو فروخت ہوتی تھی بزاروں میں وہ گائے بھینس بھیڑ بکری سب کی ہوتی تھی تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وہی مراد ہوں گی اور صاحبیان کے زمانے میں صرف بکری کی اور بھر بکری کی سرییں فروخت ہوتی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر اطلاق کر دیا اور ہمارے زمانے میں صاحب اداعہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے عرف ہے اور حاصل عادت سریوں کا جو بیچنے کا رواج ہے اسی کے اوپر ہی اس کے اطلاق ہوگا کما ہوگا المذکور فی المختصر اسی مختصر قدوری میں بھی یہ مذکور ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر قسموں کا جمعیدار ہے وہ عرف پر ہے عرف میں جو چیز فروخت ہو رہی ہے یا جو چیز ہے اسی کی مطابق قسم کوئی دیکھا جائے گا قالو من حرف لا يأكل فاکهة فاکل عنبا اورمانا اوررطبا اورقثاء اورخیارا ام يحنث ان اكل تفاحا او بطبخا او مشمشا حانثا هذا اندر بحنيفة رحمه الله قال ابو يوسف ومحمد رحمه الله حانث في العنب والرطب والرمان ایزا الاصل ان الفاکهة اسم لما يتفكه به ومن الطعام وبعده ان يتنعم به زیادة على الموتات والرطب واليابس فيه سواه بعد ان يكون التفكه به موتاتا حتى لا يحنث بيابس البتخ فهذا المعنى موجود في التفاخ واخباته يحنث بها غيره موجود في القثاء والخیار لانهما من البقول بيعا اكلا ولا يحنث بهما اما العنب والرطب والرمان فهما يقولان ان معنى التفكه موجود فيها فانها اعز الفواكه والتناعم بها يفوق التناعم بغيرها ابو حنيفة رحمه الله يقول ان هذه الاشياء مما يتغذى بها ويتداغى بها اوجب قصورا في معنى التفكه للاستعمال بحاجة البقاء لہذا كان اليابس منها من التوابل ومن الاقوات اس تفصیلی مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ امام محمد رحم اللہ جامع صغیر میں فرما رہے ہیں کہ کسی شخص نے یہ قسم کہ یہ ہے کہ وہ پھل نہیں کھائے گا فاکحہ لفظ بولا ہے یہ نہیں کھائے گا فاکحہ اس پھل کو یا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو تفکو اور تنزخ کے طور پر یعنی کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد غزا کے طور پر نہ ہو بلکہ ویسے ہی لطف اندوز ہونے کے لیے اور ویسے ہی مزے میں آ کر انسان اس کو تناول کرتا ہے تو اس کو فاکحہ کہتے ہیں تو پھل اور فروض جتنے بھی ہیں اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قسم کھائے کہ وہ فاکحہ نہیں کھائے گا تو اس میں اگر وہ انگور کھالیتا ہے یا پنار کھالیتا ہے یا پکی ہوئی خجور کھالیتا ہے یا ککڑی کھالیتا ہے یا کھیرہ کھالیتا ہے تو اس سے وہ حانس نہیں ہوگا یہ امام ابنی فرحملہ کا خول چر رہا ہے اور اگر وہ سیب کھاتا ہے خربوزہ کھاتا ہے مش مش یعنی خوبانی زردالو وہ کھالیتا ہے وہ اس صورت میں حانس ہو جائے گا امام ابو انی فرحملہ کے نزدی اور سہیوین فرماتے ہیں کہ انگور وہ تو یعنی کھجور اور انار ان کے کھانے میں بھی یہ حانس ہو جائے گا پیرے اور ککڑی کے اندر سہیوین بھی امام ابو انی فرحملہ کی طرح ان کا قول ہے اس میں اصل اور ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں سہیوی دایا کہ فاکحہ نام ہے کھانے کا جس سے انسان فکو حاصل کرتا ہے کھانے سے پہلے جہاں کھانے کے بعد یعنی نہ ام کے طور پر نہ ہی غزہ کے طور پر اسے لذت کے طور پر اس کو کھاتا ہے یعنی عادت کے طور پر جو ان چیز کھائی جاتی ہے اس کے علاوہ اسے زائد انسان کھا لیتا ہے کبھی کبھار فرماتے ہیں کہ اس میں خوشک یعنی ڈرائی فروٹ اور رتب پر پھل جتنے بھی ہیں وہ تازہ پھل سب اس میں برابر ہیں لیکن یہ کہ اس میں فکو موتاد ہونا چاہیے یعنی اس میں جو لذت کی طور پر اور تناعون کی طور پر جو اس کو کھایا جاتا ہے تو وہ اس میں عادتاً اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جاتا ہو غزہ کے طور پر عام طور پر اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو لہٰذا اسی لئے فرماتے ہیں کہ بتیخ یعنی خربوزہ اگر خوشک ہو گیا ہے تو اس کو اگر کھا لیا تو خربوزہ کو کھانا یہ زیادہ موتاد ہے تفاقو کے طور پر نہ کہ اس کو خوشک کھانا تو یہ سائبین کھا کھول ہو جائے گا اور فرماتے ہیں کہ یہ مانا موجود ہے تفاق کے اندر بھی اور اخوات کے اندر بھی یعنی تفاق اور اس کی اخوات سے مراد یعنی تفاق کے اندر بھی اور وغیرہو موجودن فی القصائی وغیری والخیار اور اس کے علاوہ جو دوسرا مانا ہے جس کو عام طور پر موتاد نہیں ہے کہ اس کو تفاقوں کے طور پر استعمال کی جائے جیسے ککڑی ہے اور پیرہ ہے اس کو غزہ میں استعمال کر کے کھایا جاتا ہے تو لہذا وہ مانا اس میں موجود ہے کیونکہ وہ سبزیوں کی قبیل سے ہوتا ہیں پیچنے کے ادبار سے بھی اس سبزیوں کے اندر ہوتا ہے اور کھانے کے ادبار سے بھی ان کو سبزی کی طور پر استعمال کی جاتا ہے لہذا اس سے وہ حانس نہیں ہوگا اب بات آجاتی ہے انگور کی اور خجور کی اور انار کی اس میں امام علی فرم اللہ فرماتے ہیں کہ ہانس نہیں ہوگا کھانے سے اب اس میں صاحبین یہ فرماتے ہیں کہ تفاقو کا مانا تو ان میں موجود ہے بلکہ ان میں تو سب سے بطریقہ اتم اس میں تفاقو والا مانا پائے جاتا ہے کیونکہ یہ پھلوں میں سے سب سے مہترین پھل ہے انار اور اسی طرح سے انگور اور خجور فرماتے ہیں کہ اس سے ناغم حاصل کرنا یہ دوسری چیزوں سے اتنام حاصل حاصل کرنے سے زیادہ فائق ہے تو اس لیے یہ اسی پھلوں میں آئے گا اور اس کے کھانے سے انسان حانس ہو جائے گا جبکہ امام علی فرم اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو اشیاء ہیں انگور اور انار اور خجور اس سے غزہ بھی حاصل کیجئے اس کو غزہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے دوائی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ان سے دوائیں بھی بنتی ہیں انار کے دانوں وغیرہ سے دوائیں بنتی ہیں تو دواؤں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور مسالاجات میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور غزہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے اس لیے اس میں فرماتے ہیں کہ قصور پیدا کر دیا اس معنی نے تفقہ والے معنی کے اندر کیونکہ بقا کی جو حاجت انسان کو اپنی زندگی باقی رکھنے کی تو اس حاجت میں بھی یہ جیزیں استعمال ہوتی ہیں کیونکہ صحابہ اکرام تو خجور ہی سے ہی اپنا گزر اوقات کرتے تھے تو یہ غزہ کے طور پر بھی استعمال ہوا لہذا تفقہ والمانہ اس میں اثر ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ اور دلیل بھی مارے پاس بھی ہے کہ اگر اس میں سے خوشک ہو جائیں یعنی کشمش بند جائے انگور سے یا انار کے خوشک اس کو مسالجات کے اندر توابل جو سالن وغیرہ کے اندر مسالے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی اس میں بندتے ہیں اور من اللقوات باکی خوراکوں کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتے ہیں وَلُحَلَفَ لَا يَأْتَدِمُ فَکُلُّ شَيْءٍ اُسْتُبِغَ بِهِ فَوَا اِذَامًا وَالشِّبَاهُ لَيْسَ بِإِذَامٍ فَالْمِلْحُ اِذَامًا قَادَ عِنْدَ بِحَنِيفَةَ وَبِيُسْفَ رَحِمَهُمَ اللَّهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللَّهِ كل ما يؤكل مع الخبز غالبا فويضام ورباية عن نبي يوسف رحمه الله لأن الإذام من المؤادمة وهي الموافقة وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيز ونهبه ولهما أن الإذام ما يؤكل فعن التبعية في الاختلاط حقيقة يكون قائما به وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكما تماما موافقة في الامتزاج أيضا وَالْخَلُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْمَائِعَاتِ لَا يُؤْقَلُ وَحْدَهَا وَا يُشْرَبُ وَالْمِلْحُ لَا يُؤْقَلُ بِنِفِرَادِهِ عَادَةً لأنه يَذُوبُ فَيَكُونُ طَبْعًا بِخْلَافِ اللَّحْمِ وَمَا يُضَاحِهِ لأنه يُؤْقَلُ وَحْدَهُ إِلَّا أَن يَنْوِيَهُ ما فيه من التشدید وَالْعِنَمُ بِتِّخُ لَيْسَ بِعِدَامِ هو صحیح اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ قسم کھائی ہے کہ میں سالن نہیں کھاؤں گا لا يعتدیم سالن نہیں کھاؤں گا تو فرماتے ہیں کہ سالن اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے اس کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے فرماتے سالن یعنی ادام ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو تابع بنا کر اس کے ساتھ روٹی کو بگو کر کھایا جاتا ہے تو یہ ہے شیخین کے نزدیک اس کی تعریف اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک اس کی تعریف ہے کہ ہر وہ چیز جس کو غالباً عام طور پر روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو اس کو ادام کہیں گے تو شیخین کے دلیل اور ان کی تعریف پہلے ذکر کی جاری ہے کہ ہر وہ چیز جس کو اس طبیغہ اس کے ساتھ گویا جائے روٹی کو بھی فہو اداماً سالن ہے اور فرماتے ہیں کہ بھونی ہوئی جو چیز ہوگی وہ ادام نہیں ہوگی اس کو روٹی کے ساتھ اس طرح بگو کر نہیں کھایا جاتا اس کو اکیلے بھی کھایا جاتا ہے نمک البتہ وہ شیخین کے نزدیک ادام ہے سالن ہے اس کو اکیلے اس طرح نہیں کھاتے بلکہ اس کو روٹی کے ساتھ لگا کر کھاتے ہیں یہ شیخین کے نزدیک ہوگیا وہ محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو کھائی جاتی ہے روٹی کے ساتھ عام طور پر وہ فرماتے ہیں کہ وہ سالن ہے اس میں انڈے اور عشت بنا ہوا یا بغیر بنا ہوا صرف خالص گوش پکا ہوا ہے تو اس کو شیخین کے نزدیک ہم سالن نہیں کہیں گے کہ وہ اکیلے بھی کھایا جاتے ہیں وہ روٹی کتابے بند کر کھانے کی اس کے آجت نہیں ہوتی جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک وہ سالن ہوں گے کیونکہ عام طور پر گوشت کو روٹی کے ساتھ ملا کر کھائی جاتا ہے اور اس طرح سے انڈوں کو بھی اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے فرماتے ہیں یہی امام ابو یسن اللہ سے بھی ایک روایت ہے کہ جس طرح امام محمد رحم اللہ کی ہے کہ غالباً جس چیز کو یا عام طور پر جس چیز کو روٹی کے ساتھ ملا کر کھائی جاتا ہے وہ سالن ہے اور دلیل امام محمد رحم اللہ کی دی جاری ہے کہ ادام معادمت سے ہے اور معادمت کہتے ہیں موافقت کو ہر وہ چیز جو روٹی کے ساتھ ملا کر کھائی جاتی ہے تو وہ موافق ہے روٹی کے نا روٹی کے ساتھ موافقت کر کے اس کو ملا کر کھائی جاتا ہے تو اس لیے گوشت ہے ہنڈے ہیں اور پتیر وغیرہ ہے سب کو ہم سالن کہیں گے ادام کہیں گے اور شیخین فرماتے ہیں کہ ادام وہ چیز ہوتی ہے جس کو تابع بنا کر کھائی جائیں یہ ان کے حنصول ہے روٹی کے تابع بنا کر اور عیت وہ قسم کی ہے ایک طبیعت اختلاط کے اندر ہے کہ سالن وہ چیز ہوگی کہ روٹی کو اس کے اندر بگو کر مکس کر کے کھائی جائیں تو اس میں تو اختلاط میں تو طبیعت حقیقت ہے حقیقتاً حقیقت میں پائی جاتی ہے یکونا قائم ابحیتہ کہ وہ سالن اس کے ساتھ قائم ہو جائے یعنی اس کے ساتھ مکس ہو جائے اور وفی لا یقل علی الانفراد اور وہ چیز جو اکیلی نہیں کھائی جاتی روٹی اس کے ساتھ لگائی جاتی ہے اگر جو روٹی اس میں مکس نہیں ہوتی روٹی کے وہ تابع نہیں بنتی لیکن وہ چیز اکیلی بھی نہیں کھائی جاتی تو اس میں حکمن طبیعت پائی جاتی ہے طبیعت حقیقی طبیعت حکمی حقیقت میں مکس ہو جانا روٹی کے ساتھ مل جانا اور حکمن یعنی اکیلہ نہ کھایا جانا تو یہ دونوں طرح کی طبیعت ہوتی ہے لہذا دونوں طرح کی طبیعت میں سے کوئی بھی اگر کسی کے اندر پائی جائے تو اس کو ہم اعدام میں شمار کریں گے اب امام محمد رحم اللہ نے تعریف یہ کی تھی کہ اعدام موافقت سے ہے تو جو بھی چیز روٹی کے ساتھ کھائی جائے تو اس کے موافق ہے تو اسی کو اعدام کہیں گے ہم کہتے ہیں کہ تمام الموافقتی فی الامتزاجی ایزن یعنی مکس کر کے روٹی کے ساتھ بگو کر چیز کھائی جاتی ہے تو اس کے اندر موافقت پائی جاتی ہے لہذا سرکہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی لیکوڈ مائے چیزیں ہیں ان کو اکیلہ نہیں کھایا جا سکتا بلکہ ان کو پیا جاتا ہے اکیلہ تو پھر ان کو پیا ہی جاتا ہے اگر کھایا جاتا ہے تو پھر اس کو اکیلہ نہیں کھایا جاتا ہے روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے تو یہ پھر جتنے بھی لیکوڈ چیزیں ہوں گی سرکہ اور اس کے علاوہ چیزیں وہ اعدام ہوں گی نمک یہ دعیت حقیقی کی مثال ہوگی اور نمک یہ طبیعت حکمی کی مثال ہوگی کہ لا یکل بن فرادی آتا انفرادی طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جاتا کہ روٹی کے ساتھ لگا کر استعمال کرتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جا کر موں میں جذب بھی ہو جاتا ہے اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ تابع ہو گیا روٹی کے تابع ہو گیا جو چیز روٹی کے تابع ہو کر کھائی جاتی ہے تو وہ اعدام ہوگی خلاف لحم کے وہ مایوزاہی انڈے کے اور پنیر وغیرہ کے یعنی اس کے مشاوی جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو اکیلے انفرادی طور پر استعمال کر جا سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ ان کو اکیلے کھایا جا سکتا ہے یعنی جب کھایا جاتا ہے تو وہ پھر اعدام نہیں ہوں گی اعدام میں وہ نہیں آئیں گی اگر اس نے قسم کہی کہ وہ اعدام نہیں کھائے گا یعنی سالن نہیں کھائے گا تو اس میں اگر وہ گوشت کھاتا ہے انڈے کھاتا ہے پنیر کھاتا ہے وہ ہانس نہیں ہوگا اور اگر وہ اس کے علاوہ دوسری چیزیں کھاتا ہے یعنی جس کو سالن کے طور پر یعنی روٹی کے اس میں بگوہ کر بقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں وہ ہانس ہو جائے گا اللہ این ویہو اللہ یہ کہ وہ نیت کر لے گوشت کی یا انڈوں کی تو پھر اس نیت میں وہ بھی شامل ہو جائے گا کیونکہ اس میں اپنے اوپر اس نے تشدید اور سختی کرنی مقصود ہے پھر اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا گور اور تیخ قربوزہ یہ سالن یعنی ادام کے اندر نہیں آئیں گے اوہ صحیح راجع قول کے مطابق ایک تو یہ ہیں حل کے قبیل سے ہیں روٹی کے طابعے بنا کر استعمال نہیں کیا جائے سکتا تو راجع قول کے مطابق یہ سالن میں شمار نہیں ہوں گے وہ اس سبق کو یہیں روکتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اوقات سے متعلق بات کریں گے اگر کسی نے غدا یا عشاء کا لفظ بولا ہے تو کون سے کھانوں پر اس وقت کے کھانے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے تو یہاں سے انشاءاللہ اگلے سبق شروع کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ